میرا آپ کے سامنے حاضر ہونے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں کچھ مفرد دواؤں پر بات کروں کیونکہ یہی طبعی یونانی کا ایک سرمایہ ہے اور طبعی یونانی کے مرکبات چاہے وہ کلاسیکل ہوں چاہے وہ پروپریٹری ہوں وہ نیازی طور سے تو یہ بوٹیاں ہی اس میں ڈلتی ہیں لیکن چونکہ بہت وقت طلب موضوع ہوتے ہیں یہ بہت بخصیصار کے ساتھ میں نے سوچا کہ ایک بہت مروبیجہ جو دوائی ہے یونانی کی بوٹیاں مکو جسے بولتے ہیں اور لیٹین میں سے سولینم نائی گرم بولتے ہیں اور انگلیش میں اس کو نائیڈ بلیک شیڈ بولتے ہیں یہ پودا ہوتا ہے خودراو پودا ہوتا ہے اور اس کی جو اچھائی ہوتی ہے وہ ایک فٹ سے لے کر ساڑھے تین فٹ تک تقریبا ہوتی ہے اور اس کی جو پتیاں ہوتی ہیں وہ تین ہی سے پانچ ہی تک ان کی پیمائیس ہوتی ہے جو کہ مخروطی شکل سے لے کر ہارٹ سے تک ان کا جو آکار ہوتا ہے جو بنا بٹھ ہوتی ہو ایسی ہوتی ہے اس میں سبزی مائل سو فید رنگ کے پھول لگتے ہیں اور اس کے بعد پھل بننا شروع ہوتا ہے شروع میں تو ہرا ہوتا ہے پھر وہ یلو ہونے لگ پیلہ پن پہ آتا ہے پھر صرف ہو جاتا ہے جیسے ٹیمائٹر میں بیج ہوتے ہیں یرد بھری میں بیج ہوتے ہیں ایک بیری ٹائپ پھل ہوتا ہے ہم نے بچپن میں بہت کھایا اس کو مکو کاسنی کے پتے جب لینے جائے کرتے تھے تو وہ اس میں سی نکالا کرتے تھے تو بہرحال یہ بہت مشہور بوٹی ہے یونانی کی اور اس کو ہم مکو کے نام سے جانتے ہیں دوسری کی جو بوٹی ہے کاسنی ہے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں اس کے مطالق میں آپ کو معلومات فرام کروں گا اس کو یہ معنی کیا ہے کہ محلیل اورام جسے انٹی انفرلیمیٹری بولتے ہیں یہ اندرونی جو ہمارے آشا آشا تو اندرونی ہوتے ہیں اس کے ورموں کو تحلیل کرتی ہے یہ انٹی انفرلیمیٹری ہے اور کسی اد تک ڈائیریٹک بھی ہے پشاب لاتی ہے کسی اد تک انٹی پائیریٹک بھی ہے جس کی ویسے بخار بھی اتار جاتی ہے تو لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کو زیادہ استعمال امراض جگر اور تلی کے امراض اور میدانتوں کے امراض اور عورتوں میں بچہ دانی اور جسے نلے بولتے ہیں قاضفین اور مبید اس کے جو امراض ہوتے ہیں ان میں جو ورم آ جاتا ہے کہا جاتا ہے نلوں میں سو جانے ہو گئی نلوں میں تو وہاں اس کا استعمال ہوتا ہے دوسری دوائیوں کے ساتھ اس کو زیادہ تر جو وائرل ہیپاٹائٹیز جسے ہم بولتے ہیں کہ بھئی کسی وائرس کی بجیسے ہے یہ اس کا تو اسپیسی فیکیشن ہی نہیں پتا یا جگر کا ورم یا پیلیا جسے بولتے ہیں جنڈیز بولتے ہیں اور جگر کے اور دوسری بیماریاں تلی کے بڑھ جانا میدے میں بھرم آ جانا آتوں میں بھرم آ جانا اس کے اندر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں نسخے کے جس کے طور پر جب ہم نسخہ تجبیس کرتے ہیں اس میں اور بھی دمائے ہوتی ہے ہم نے ماجون دیوی دلورد بھی لکھی ہے جواری جالینوز بھی لکھی ہے شربت بزوری بھی لکھا ہے ارک مکوار اککاسنی بھی لکھا ہے ارک برینجاسو بھی لکھا ہے ہم نے آبے مروعکین بھی لکھا ہے اب یہ آبے مروعکین ایک آم آدمی نہیں جانتا میں بتا دوں کہ پہلے کے بزرگ یہ کیا کرتے تھے کہ بھئی انہوں نے دیکھا اس کو پی لیا ہے اور دھو نمات اس کے اوپر اس کا نمک ہوتا ہے وہ دھل جاتا ہے پانی میں یہ بھی ایک باری کی ہم نے دیکھی تو اس کو مانگایا کسوندی مانگا لی تھوڑی سے اس کے پتے مانگا لی یادہ شدت دی کے تو کسوندی کے پتے اور اسی کے ساتھ مولی کے پتے بھی ان کو کوٹا پیسا ان کو نچھوڑ کے ان کا ارک نکال لیا ہرے رنگا ہوتا اس کو پکایا تو پھڑ جاتا تھا تو اس کی کائی الگ کر لی اور اس کا جو پانی تھا اس نے شرب بزوری ملا کے پلایا کرتے تھے تو اس کو کہا جاتا تھا آبے مروعکین بہت ہی تیر بادب دوائی ہے یہ اگر کریں کیا بتائیں ہماری برادری میں بہت کم لوگوں کو اسے معلوم ہیں مرکب دوائیں استعمال کرتے ہیں اور مفرد دوائوں کی طرف دھیان نہیں ہے نمفرد نسخے دیکھنے میں آتے ہیں بس کیا بتائیں حکیم تو ہم بھی ہیں تب ہی ہیں لیکن آج لفظ حکیم کو کس مقام پر پہنچا جی ہے کسی تاریف کا محتاج نہیں ہے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہے سلسلے میں بہرحال یہ جو دوائی جس کا میں ذکر کر رہا تھا اس کے سلسلے میں کوئی بھی آپ کو اگر معلومات کرنی ہو تو آپ میرا نمبر ہے کانٹیک نمبر 01140109555 اور آپ اس چھوٹے سے ویڈیو کو لائک کریں اپنا بیوز رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میں ایک حمد کے ساتھ یونانی کی جو مفردات ہیں ان کے اوپر آپ کے سامنے ویڈیوز بھی پیش کروں اور انشاءاللہ اگر کوئی موقع ہوا تو جو برنگ ایشو میں یونانی کے انشاءاللہ سوئی میں بات کروں گا یونانی روبہ زوال کیوں ہو رہی ہے اس کے دوائیوں میں افادیت کیوں نہیں ہے اس کے مرک کے بعد میں اثرات کیوں نہیں رہے ان کی کیا وجہات ہیں یہ الگ الگ موضوع ہیں جن کے پر انشاءاللہ میں ویڈیوز پیش کروں گا آپ لائک اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو تینکیو